شہدائی کربلا کے بے گناہ خون کی وارث کی آمد پر ایک بلند ترین سالوات دیکھیں میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ میں پھر سے گئے رہا ہوں کہ درود آل محمد کا حق سمجھ کر اپنا فرض سمجھ کر اتنی بلند آواز میں سالوات پڑھی ہے کہ بار بھی بارگاہ میں حاضری لگ جائے نعرے تکبیر دیکھیں مولا علی کے خالق بہت بلند ہیں میں پھر سے گئے رہا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خوبصورت ہے جناب محمد مصطفیٰ انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں میں پھر سے گئے رہا ہوں نعرے رسالت جن جن لوگوں کی بندگی علی ہے نعرے حیدری جن جن لوگوں کی زندگی علی ہے نعرے حیدری حسینیت آواز کر بلا جائے آپ کی حسینیت یزیدیت دیکھیں بی بی نے شام کو بڑی مشکل سے فتح کیا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یزیدیت برائے جل زہور امام زمانہ باوز بلند صلوات مولا آپ سب کو سلامت رکھیں مولا آپ کی بھی حیاتی کریں جتنے مومن یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور بانیہ مجلس نے جو الہی آمین قبلہ پہلا فکرہ میں ارز کرنے لگا ہوں اس سے پہلے کہ میں ارز کروں میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد اور اسلام علیکم چونکہ یا علی مدد کہہ چکا اسی پہ میں ایک فکرہ ارز کروں گا اور اپنی مختصر سے تقریر کی جانے بڑھ جاؤں گا میں ارز کروں کہ کہو یا علی مدد پہلے سلام سے مولا سلامت رکھیں نیازے مولا بولیں کیا کہو یا علی مدد پہلے سلام سے جو یا علی مدد کہتے ہیں وہ بولی گا کہو یا علی مدد پہلے سلام سے کیوں میرے رسول کی حدیث ہے خیر الانام سے مولا سلامت رکھیں میرے رسول کی حدیث ہے خیر الانام سے اور خدا کی قسم سن کر علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسل حرام سے اللہ سلامت رکھیں مل کے حیدری کرنا نہیں کلام اس نسلِ حرام سے چونکہ اب علی کا ذکر ہو چکا اور رسول اللہ نے بھی کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی کے ذکر کے صدقے میں اب چونکہ علی کا ذکر ہو چکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کے بیٹے کا بھی ذکر سن لیجئے اس لئے کہ حسین وہ ہستی ہے حسین وہ ہستی ہے جس کے بارے میں میں فکرات کرنا چاہوں گا کندانی صاحب آپ سے اجازت لے کے ماشاءاللہ بہت شاعری کرتے ہیں مولا کی اور یہاں پر بھی جو معرفت والے بیٹھے ہیں وہ ضرور بولئے گا جن کے پاس معرفت ہی نہیں ان کی میں دات کیا کروں گا حسین کے نام پر میں شیر پڑھنے لگا ہوں کیا لباسِ طفل پہن کر محمد کی گود میں مولا سلامت رکھیں لباسِ طفل پہن کر جو بندہ پہنچ گئے ہے اسے میرا سلام جو نہیں پہنچا اسے بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کیا لباسِ طفل پہن کر محمد کی گود میں پھر سے سنیں لباسِ طفل پہن کر محمد کی گود میں یارب تو کھیلتا تھا بہانِ حسین کے سبان اللہ مولا سلامت رکھیں ملکے 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 خیدری اس لئے کے جب علی کا نعرہ لگا کرے تو ہاتھ بلند کر کے جواب دیا کریں اس لئے کے ہاتھ اسی کا بلند ہوتا ہے جسے علی خیرات دیتا ہے اور جسے علی خیرات نہ دے اس کے نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں کیا کھلیں گے اس لئے دونے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری لباسِ طفل پہن کر محمد کی گود میں یارب تو کھیلتا تھا بہانِ حسین کے کون حسین فکرہ کہنے لگاؤں کون حسین جو معرفت والے بیٹھے ہیں کون حسین وہ حسین جس کے بابا کو اللہ کا چہرہ کہتے ہیں اور ماں کو اللہ کا ہجاب کہتے ہیں ملکے حیدری وہ حسین کبلہ وہ حسین جس کے بابا کو اللہ کا چہرہ کہتے ہیں اور ماں کو اللہ کا ہجاب کہتے ہیں کبلہ بہت بہت آپ کی جو ہے بہت دور شکریہ کہ اب حسین کے نام پہ بولے محل بن چکا ہے یہ فکریں میں نے عرض کرنے نہیں تھے جو میں کرنے لگا ہوں اس لئے کہ میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں کہ میرے کوئی فکرہ ضائع نہیں جائے گا آپ سب جاگ چکے ہیں کبلہ ایک بات ہے کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں کبلہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس کا میں جواب مولا حسین کے ممبر پہ دینے لگوں شاہ گردیز ہے شاہ گردیز کے سامعین ہے زاکر شناز بیٹھے ہیں جملے شناز بیٹھے ہیں سوال کیا ہے کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں جواب عرض ہے کہ یہ قتل حسین کے خلاف ماتمیوں کا احتجاج ہے ہائے 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 کیا یہ قتل حسین کے خلاف ماتمیوں کا احتجاز ہے اور یہ ماتم یہ ماتم جو ماتمی بیٹھے ہیں یہ ماتم حسینیت کے ناکے ہیں اور چوروں کو کبھی ناکے اچھے نہیں لگا کرتے ہیں چوروں کو کبھی ناکے اچھے لگا نہیں کرتے کیبلا یہ بانیہ مجلس جو بیٹھے ہیں اس وقت میرے سامنے انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ایسے ہی ہے نا اگر بانیہ مجلس گھر میں بیٹھ کے رونے لگ جاتے تو گھر والے آکے پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہو وہ کہتے میں حسین کو رو رہا ہوں تو گھر والے بھی بانیہ مجلس کے ساتھ بیٹھ کر حسین کو رونے لگ جاتے لیکن بانیہ مجلس نے اس ممبر کو سجایا سامین کو بلایا زاکرین کو بلایا مجلس کا انعقاد کیا کیوں میری آواز بہار جا رہی ہے کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو ہم کہیں گے ہم حسین کو رو رہے ہیں وہ کہے گا حسین کون تھا پھر بتانا پڑے گا حسین وہ تھا جس کے لئے محمد نے فرمایا تھا حسین منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے وہ کہے گا حسین اور کون تھا پھر بتانا پڑے گا کہ مسجد نبی میں ستر صحابہ نے گوائی دی پیغمبر نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ اس سے مولا سلامت رکھیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری مولا سلامت رکھیں اس لئے کہ جب کبھی جہاں کہیں علی کا نام آیا کرے یہ ضرور ذہن میں ٹل گیا کریں کہ رسول نے فرمایا روزِ حشر پچاس ہزار گڑے ہوں گے ان گڑوں میں کوئی گر گیا وہ پچاس ہزار سالوں تک گرتا چلا جائے گا جس طرح آپ خاموش ہیں نا آپ کی ہو نکل گئی بڑے بڑے رضی اللہ کی ہو نکل گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مارے گا یہ بچے کا کون مسکرا کے فرماتے ہیں بچے کا وہی جس سے یا علی مدد کہنے کی تمیز ہوگی مل کے نارے حیدری یا علی کیا میں کہہ رہا تھا میری آواز باہر جا رہی ہے کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو ہم کہیں کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں وہ مزید پوچھے گا کہ حسین کون تھا پھر ہمیں بتانا پڑے گا حسین وہ تھا کہ جس کی پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی حسین وہ تھا جس کی پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ تھی حسین وہ تھا جس کی ماں کا نام فاطمہ تھا حسین وہ ہے جس کی دادی کا نام فاطمہ بن تیصد تھا کون فاطمہ بن تیصد کہ جس کے قدموں کی آہٹ سے دیوار کعبہ پھٹ گئی جس کے قدموں کی آہٹ سے دیوار کعبہ پھٹ گئی وہ کہے گا اتنا بڑا حسین اس کو کس نے قتل کیا مجبوراں بتانا پڑے گا اس کو شمر نے قتل کیا وہ کہے گا شمر کو کس نے بھیجا پھر مجبوراں بتانا پڑے گا اس کو یزید نے بھیجا وہ کہے گا یزید کس کا بیٹا تھا پھر بتانا پڑے گا یہ ہندہ کا بیٹا تھا وہ کہے گا ہندہ کون تھی کہ شجروں پہ سے نقابے اُلٹ جایا کرتی ہیں کہ شجروں پہ سے نقابے اُلٹ جایا کرتی ہیں مولا سلامت رکھیں مل کے باوز بلند سالوار مولا سلامت رکھیں آپ کو آپ کی بھی حیاتی ہو بہت بہت شکریہ دیکھیں جی تیہ ہے یہ بات کہ فضائل کے بعد مسائل پڑھے جائیں ایسا ہی ہے نا اس لئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہو نہ ہو شام والی بھی بے راضی نہیں ہوتی اور وہ اس مجلس میں ہم سے حسین کے فضائل بھی سننے آتی جتنا وہ حسین کو جانتی ہے نا اتنا آدم نہیں جانتا ایسا نہیں جانتے ملائک نہیں جانتے کیوں آتی ہے فرمایا صرف رونے کے لئے آتی ہے مومنوں میں میں علی کے مسائل شروع کرنے لگا ہوں اس لئے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا عزدارو بس ایک جملہ سن لو یہ میں گھڑی دیکھ کے بتا رہا ہوں صبح کے ٹائم علی کی شہادت ہوئی ہے اور عزدارو نو گھنٹے سے مسلسل زیند باپ سے لپٹ کے رو رہی ہے عجرکم اللہ عزدارو جب فاطمہ زہرہ کا جنازہ چلا نا زخمی پہلیو والی بی بی کا تو ایک بار علی نے جنازے کو رکھوایا علی نے کہا حسن جاؤ جا کے بہن سے کہو کہ گھر میں واپس چلی جائے ہاں جوڑ کے زیند نے کہا بابا میرے سر سے لے کے پیر تک برکا ہے آوازہی زیند کسی کوفی کی نگاہ تیرے قد پہ نہ پڑ جائے میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی عزدارو زہرہ کے جنازے پہ زیند واپس گھر چلی گئی لیکن جب علی کا جنازہ نکلا جب فاتح خیبر کا جنازہ نکلا ادھر حسن جنازہ لے کر چلے ادھر زیند دونوں باہیں کھول کے دوڑی کوفہ سے لے کے نجف تک کہا بابا ایک بار اپنا چہرہ دکھا دو بابا ایک دفعہ اپنے چہرے کو چومنے دو عجرکم اللہ عزدارو بستر پہ پڑے تھے علی سامنے ابن ملجم کھڑا تھا جس کے ہتھوں میں رسیاں بندی ہوئی تھی ایک بار علی نے فکرہ کہا علی نے کہا ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا ابن ملجم کیا میں تیرا عادل امام نہ تھا عزدارو ایک بار ابن ملجم نے گردن کی طرف اشارہ کیا کہا اے علی میرا گلہ خوشک ہے عزدارو علی نے حسن کو اشارہ کیا کہا حسن جاؤ میرے قاتل کو شربت پلاؤ عزدارو مو کو پیٹا حسن نے کہا بابا آپ کے قاتل کو میں شربت کیسے پلاؤں آواز اے حسن جو میں نے اسے پوچھا ہے اس کا جواب میری ضربت سے زیادہ مہنگا ہے عزدارو حسن کامتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بار شربت پیش کیا ابن ملجم نے شربت پیا علی نے کہا ابن ملجم اب تمہارا گلہ تر ہو گیا عزدارو علی نے کہا تمہارا گلہ تر ہو گیا ایک بار ابن ملجم نے کہا علی میرا گلہ تر ہو گیا آواز اے ابن ملجم کیا میں تیرا عادل امام نہ تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا آواز تجھ سے زیادہ کوئی عادل نہیں پھر ایک بار علی نے ایک فکرہ کہا کہا ابن ملجم اگر میں تیرا اچھا امام تھا پھر کیوں زینب کے بین غیر محرموں کو تو نے سننے دیئے اس وقت بھی زینب باواز بلند رو رہی ہے کوفی سن رہے ہیں میں ہاں جڑ کے کہوں گا یا علی یا علی آپ نے آپ نے آپ کو گوارہ نہ ہوا کہ زینب کی آواز کوفی سنے میں قربان شام کے بازار میں جب اسی ہزار شامی ناج رہے تھے زینب کہہ رہی تھی میری ماں کا نام زہرا ہے مجھے چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ دے دوں گی سلیلہ اللہ حکومہ ازمہین سلیلہ محمد محمد دعا ہے پردکار عالم سے کہ بانی مجلس نے جو احتمام کیا یہاں پر مولا علی کی مخصوصی پر مولا اپنی بارغہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے